ہمارے یوٹیوب چینل اسلام اور فلوسفی اوفیشل سبسکرائب دی چینل اور پریس بیل آئیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم فرانس کی تاریخ کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کریں گے اس سے پہر آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ پیارے دوستو فرانس کی تاریخ بہت قدیم ہے اس سرزمین میں بہت بڑے بڑے مفقر فلسفی اور تاریخ دانوں نے جنم لیا مشہور ناول نگار سارتھر اور جدید فلسفے کے بانی رینی ڈیکارڈ کا تعلق اسی سرزمین سے تھا اٹھاروی صدی میں فرانس کے حکمرانوں نے عوام پر شدید قسم کے ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیئے وہاں بسنے والے لوگ حکمرانوں کی بربریت سے تنگ آ چکے تھے چنانچہ اسی زمانے میں ایک مشہور فلسفی جین جیک روسو نے آنکھ کھولی اس نے وہ فلسفی آنا خیالات پیش کیے جو بعد میں فرانس میں برپا ہونے والے انقلاب کا سبب بنے روسو کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ سلطنت کو انصاف کے اصولوں پر استوار کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہاں ایک متلک الانان یعنی ڈکٹیٹر حکومت کی باغ دور سنبھال لیں جو طاقت کے زور پر لوگوں کو ذہنی اور جسمانی آزادی سے آراستہ کرے روسو پڑھنے والے کو ورکہ حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص آزادی سے زندگی نہیں گزار رہا تو سلطنت اس کو مجبور کر دے گی کہ وہ ہر قسم کی قید سے آزاد ہو کر اپنی زندگی جیے روسو کے انہی خیالات نے فرانس کی عوام میں جو پہلے ہی غصے میں بری ہوئی تھی بغاوت کے جذبات بڑھکا دیئے یہ لاوہ چودہ جولائی سترہ سو نواسی کو پھٹ پڑا جب عوام نے بسل کے قید خانے پر حملہ کر کے گورنر کو قتل کر دیا اور وہاں تاریخ کوٹھریوں میں جو سات قیدی بند تھے انہیں رہائے دلا دی اس عمل کے پیچھے دو مقاست کا فرما تھے ایک تو یہ کہ مختلف نویت کے جنگی آلات تلاش کرنا جو اس جگہ موجود تھے دوسرا اس قید خانے کا وجود ہی ختم کر دینا جس کے خوف سے بڑے بڑے سورماوں کے آساب میں بجلیاں دوڑنے لگتی بسل کا اس طرح جبرن کھول دیے جانا عوام کے دبے ہوئے جذبات کے بارود کے لیے ایک فتنہ بن گیا اور اس سے دماغوں کا وہ دہشتناک سلسلہ جاری ہوا جس نے انقلاب فرانس کے برپا ہونے کے بعد دم لیا یہ دراصل سناتی انقلاب تھا متوسط طبقہ سیاسی اور معاشی اختیارات حاصل کرنا چاہتا تھا فرانسی سی نوابوں نے جاگیرداری کے سلسلے میں خاص حقوق حاصل کر لیے تھے یعنی ان کو اختیار تھا کہ وہ جس زمین پر چاہیں طاقت کے بلبوتے پر قبضہ جمالے کسان اور مزدور بوکھ اور قہد سے مرنے لگے ستم ذریفیہ کے مالیے یعنی ٹیکسز کا بوجھ بھی اسی پیسے ہوئے طبقے کو سہنا پڑتا امیر رنگر علیہ منا رہے تھے اور ان سے سرکاری خزانے کو کوئی رقم نہ ملتی تھی بادشاہ حد درجہ کمزور تھا اسے یہ امید ہی نہیں تھی کہ وہ کسانوں اور مزدوروں کو مطمئن رکھنے کی غرض سے پرانے آئین میں مناسب ردو بدل کرے گا لہٰذا عوام اٹھی اور تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لئے جب بادشاہ نے اپنی گرتی ہوئی حکومت دیکھی تو اس نے دب کر ایک قانون ساز مجلس بنائی جس کے اندر امیروں پادریوں اور غریب عوام کے نمائندے شامل تھے مجلس کا اصل کام یہ تھا کہ شکایات بادشاہ کے علم میں لائے اور آئین میں ردو بدل کی مناسب تجاویز پیش کرے شروع میں حیران کن طور پر تینوں طبقوں نے چند امور پر اتفاق کر لیا اگرچہ تینوں کا نکتہ نگاہ الگ الگ تھا لیکن تینوں چاہتے تھے کہ ملک کا ایک ایسا دستور بنایا جائے جس کے ذریعے بادشاہ کے اختیارات ختم کر دیا جائے لیکن تینوں کے درمیان رائے دینے کے طریقے پر کشمکش شروع ہو گئی عوام کے نمائندے چاہتے تھے کہ سب لوگ مل کر رائے دیں ایسا کرنے سے عوام کو اکثریت حاصل ہو جاتی اور وہ جو چاہتے قانون بنا سکتے تھے مگر پادریوں اور امیر لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ تینوں طبقوں کے ووٹ الگ الگ لیے جائیں اور طبقوں کی بنا پر آخری فیصلہ کیا جائیں یعنی اگر دو طبقے ایک نکتے اور ایک طبقہ دوسرے نکتے کے متعلق رائے دے تو دو طبقوں والی رائے کو آئین کی حیثیت دے دی جائے گی تاہر ہے کہ ایسا کرنے سے جاکیت داروں کو پادریوں کو ہی فائدہ پہنچنا تھا اور عوام وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی چنانچہ چھے ہفتوں تک کام رکا رہا آخر عوام کے نمائندوں نے اعلان کر دیا کہ قوم کی ترجمانی کا حق صرف ہمیں حاصل ہے انہوں نے مل کر سب سے پہلے یہ قرار داد منظور کی کہ ان کی منظوری کے بغیر کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے بادشاہ نے خطرے کو دیکھتے ہوئے اس امارت میں کفل لگوا دیے جس میں اجلاس ہو رہے تھے عوامی نمائندوں نے محل کے اس حصے میں اجلاس شروع کر دیے جہاں ٹینس کھیلا جاتا تھا جہاں انہوں نے مل کر ایک خلف اٹھایا کہ جب تک ہم اپنے تیار کردہ دستور کو منظور نہ کروا لیں گے منتشر نہیں ہوں گے ادھر بادشاہ کے حکم کے باوجود فوج نے ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے انکار کر دیا یہ دیکھتے ہوئے نچلے طبقے کے پادریوں اور امارہ بھی ان میں شامل ہو گئے بادشاہ نے ایک اور کوشش کی اس نے غیر ملکی فوجی دستے فرانس میں بلوا لیے کہ شہر کی حفاظت کرے عوام نے غیر ملکی فوجوں کو یہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا لیکن بادشاہ نہ مانا اس پر عوام نے اپنی اور مجلسے قانون ساز کی حفاظت کے لیے ایک عوام فوج تیار کر لی اسی فوج نے بسل پر حلہ بول دیا قومی نمائندوں کی امداد کا یقین ہو گیا تو وہ سمجھ گئے کہ انقلاب کی راہ میں جو قدم اٹھایا گیا ہے وہ ضرور کامیاب ہوگا بسل کی تسخیر کے بعد کسان اور مزدور امیروں کے بنگلے جلانے میں اور انہیں خوف زدہ کرنے لگے چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے فرانس میں آگ اور خون کا کھیل شروع ہو گیا عوام پر کسی کو قابو نہ رہا بادشاہ اور ملکہ نے باگنے کی کوشش کی مگر انہیں گرفتار کر لیا گیا تمام عمارہ کو قتل کر دیا گیا یہاں تک کہ پرانے بادشاہ کی قبریں کھود کر ان کے مردہ جسموں کو نظر آتش کر دیا گیا صورتحال یہ ہو گئے کہ آج ایک دستور بنتا تو کل اسے توڑ دیا جاتا مذہب پر بھی حملے ہو گئے اور کلیسہ کے جائدادیں قومی ملکیت قرار پائیں دہشت انگیزی کے اس دور سے فرانس اتنا تنگ آ گیا کہ سن 1799 میں جب تاریخ کے نامور جنرل نیپولین بوناپارٹ نے حکومتی معاملات اپنے ہاتھ میں لے لئے تو عوام نے اتمنان کا سانس لیا نیپولین کے اہد اقتدار میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انقلابیوں نے جو مساوات کے خواب دیکھے تھے وہ سب بکھر گئے انہوں نے جو اپنے جان ہتھے لی میں رکھ کر اپنے حقوق کے لئے محنت کی تھی وہ غارت چلی گئی البتہ یہ ضرور ہوا کہ نیپولین کے تیار کردہ ذوابت کی وجہ سے جاگیر دارانہ نظام کا خاتمہ ہو گیا اور عوام قدر بہتر زندگی گزارنے لگی پیارے دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ